میرے دوستوں اور میرے بھائیوں تھوڑی عقل کو استعمال کرو کہ یہ کیا ہو گیا کرونا کہاں سے آیا آٹھ مہینے سے کشمیری اپنے گھروں میں نظر بند ہیں لاکھ ہیں کرفیو ہے اور جو کچھ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے اوپر سعودیہ نام لے کر کہوں گا میں سعودیہ کے باپ کا نہیں کھاتا ہوں مزوری کر کے کھاتا ہوں سعودیہ نہیں بولا میری معیشت خراب ہوتی ہے ہمارے کاروبار خراب ہوتے ہیں اور ہمارے عرب بھائی جو ہمیں کہتے ہیں مسلم فیلتلات آیوم یہ تین دن کے مسلم ہیں وہ پکے مسلم ہیں جو مجی کو ہار پینا رہے ہیں جو ایوارڈ دے رہے ہیں نہیں بولے امریکہ برطانیہ اور یورپ جو انسانیت کے علام اٹھائے ہوئے پھرتے ہیں جو انسانیت کے علام اٹھائے کوئی نہیں بولا تو بھائی ان کشمیریوں کی آواز کو اللہ تو سننے والا ہے نا اب مظلوم کی آواز اب مظلوم کی آن نے عرش کو ہلا دیا اللہ کے عرش کو ہلا دیا اب ایسا کریں اب لے آئیں اپنی معیشت لان لیں اس چھوٹے سے کرونا سے کچھ بھی نہیں ہوگا تم غرق ہو جاؤگے انشاءاللہ اور کشمیری پھر زندہ بعد فرسطینی پھر زندہ بعد اب لاشیں اٹھا رہے ہونا دو دو ہزار ایک دن میں پانچ پہ سو ایک دن میں اٹھا رہے ہو لاشیں تو ان کو کرفیو لگاتا ہے پتہ نہیں تھا کرفیو کیا ہوتا ہے اب پتہ چلا ہے میرے رب نے پوری دنیا پر کرفیو لگا دے نکلو نا باہر پتل لگے ہو باہر نکلو نکلو پتہ لگے درہ کرفیو کیسے ہوں کر دے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا ہمیں کچھ نہیں ہوگا ہمیں زندگی دینے سے پہلے ہمارے مالک نے ہماری موت لکھ دی ہے آنی ہے اسی دن آنی ہے مسجدے بند کر دو کعبہ بند کر دو ہرمین شریفین کر دو جب مسجدے بند کرو گیا تو وہ پھر شرما کے کرونا بھاگ جائے گا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے صرف توبہ کرو پھر کہتے ہیں دعا کرو کون دعا کریں وہ دعا کرو جس کے اندر رزق حلال ہے اس کی آواز عرش برین تک جائے گی سارا دن شراب بیجتے ہیں کھاتے حرام ہیں رشوتیں کھاتے اور کہتے دعا کرو اللہ اس مسیبت کو کھانے ایرے مسیبت تو تم خود ہو اللہ پاکی ہم پر رحم فرمائے اپنے فضل و کرم سے